سوشل کمیونکیشن ڈیس آرڈر سوشل کمیونکیشن ڈیس آرڈر ایک ایسی حالت ہے جس کے سبب دوسری لوگوں کے ساتھ بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ بات کرنے کے ساتھ یہ زبان کے میکینک کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے گرامر کو استعمال کرنا لیکن اس کا اثر زبان کے دیگر شعبوں پر پڑتا ہے ایس سی ڈی والے لوگوں کو اس طریقے سے بات کرنے میں مشکل ہوتی ہے جو معاشرتی لحاظ سے مناسب ہیں ہو سکتا ہے وہ بولنے کے قواعد پر عمل نہ کرتے ہوں وہ ہمیشہ بات چیت کرنے کو نہیں سمجھتے کسی بھی عمر میں ایس سی ڈی کی کچھ علامات یہ ہیں ناواقف لوگوں سے بات کرتے ہوئے پس منظر کی معلومات نہیں دیتے ایسی چیزوں کو سمجھنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کا ذکر مزامین ہے لیکن بیان نہیں کیا گیا چہرے کے تاثرات یعنی معاشرتی اشارے لینے میں پریشانی ہوتی ہے مناسب سلام کا استعمال نہیں کرتے ایس سی ڈی کا تعلق ذہانت سے نہیں ہے دوسرے لوگوں کی طرح یہ لوگ بھی اتنے ہی ہشیار ہوتے ہیں لیکن ایس سی ڈی سے تعلیم پر اثر پڑ سکتا ہے اور کام میں چیلنجز پیدا ہو سکتے ہیں ایس سی ڈی کا بنیادی علاج سپیچ لینگویج تھرابی ہے سپیچ لینگویج کے معالجین بچوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی مہارت پر ایک دوسرے سے یہ چھوٹے گروپوں میں کام کر سکتے ہیں وہ کردار ادا کرنے والے کھیلوں بسری جیسے مزاہیہ کتابوں کا استعمال کرتے ہیں سماجی مہارت کے گروپ ایس سی ڈی والے بچوں کی کمیونکیشن کی مہارت کو بہتر بنانے میں بھی مدد کر سکتے ہیں نوجوان بالک افراد اور بالک افراد ایسے گروپس یا ورک شاپس تلاش کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں جو معاشرتی صلاحیتوں یا زندگی کی مہارت کی تعمیر پر توجہ دیتے ہیں یہ پروگرام سپیچ تھرابیسٹ سائیکولوجسٹ کانسلر وغیرہ کے ذریعے سے کروائے جا سکتے ہیں اہل خانہ گھر پر گفتگو کرنے کی مہارت اور چہرے کے تاثرات پڑھنے پر بھی کام کر سکتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ معاشرتی تعلقات بنانے کے لیے سی ڈی بہت اہم ہے یہ تعلیم لحاظ سے بھی اہم ہے کیونکہ بہت سارے نساب تعلیم پر مبنی سرگرمیا گروپس میں کام کرنے اور ہم عمر افراد کے درمیان بات چیت کرنے پر انحصار کرتی ہیں اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کچھ اہم انفارمیشن ملی ہے تو برائی کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں